بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کا آنے کا بہت شکریہ آج آپ کے سامنے ہم ایک سیاسی مسئلے کو نہیں بلکہ فرسٹ ٹیم پاکستان کی ہسٹری میں آپ کے سامنے ہم ایک قانونی اور آئینی اور ایک میٹر اپ گریٹ کنسرن جس کے ساتھ عوام کی بنیادی حقوق کے تحفص بیریکلی انوال ہے اس مسئلے کو آپ کے سامنے اپنے انداز میں رکھتے ہیں آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہمارا اشارہ اس لیٹر کی طرف ہے جو لیٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چی جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کانسل کو لکھا ہے اس سپریم جوڈیشل کانسل میں سپریم کورٹ کے دو سینئر ججز انکلولنگ چیپ جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیپ جسٹس اور دو جج صاحبان جو چیپ جسٹس صاحبان ہیں وہ شامل ہیں ان کو جو لیٹر لکھا گیا ہے that لیٹر سپیکس پور اٹسل لیکن اس میں جو جج صاحبان نے زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی ایسا لیٹر لکھا ہے یہ پاکستان کی جوڈیشلی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ ہم تو کہتے رہے اور دو سال سے کہتے چلے آ رہے تھے لیکن اللہ نے رحم کیا جج صاحبان کو بھی اللہ نے حمد دی ان کو بھی اللہ نے زبان دے دی اور وہ اپنی برداش پہ جتنا برداش کرتے رہے ایک حد پورا ہوا اور آخر کار انہوں نے اپنا ورشن آپ لکھا جج صاحبان میں اور سب نے انڈیویجولی ان پہ دسخط کیے اور سب نے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے بیجا اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کنسن والی وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ اور سبوٹ جنیل جوڈیشری میں کس قسم کی انٹر فیرنس ہوئی ہے بلکہ انہوں نے لیٹر میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ انٹر فیرنس آج بھی کنٹینیوڈ ہے اس قسم کی انٹر فیرنس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں جج صاحبان نے اس میں جو تفسین لکھی ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے جس طریقے سے انہوں نے ذکر کیا ہے انڈیویجول ہر ایک جج کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے جس طریقے سے پرشر میں لائے گیا ہے اور اس پرشر میں لانے کا اور ان کو ایک خاص طریقے سے انٹر فیرنس کرنے کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ مقصد وہی ہے جو جج صاحبان نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے اور لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ یہ انٹر فیرنس ایک قسم کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں ہوا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں آپ ان کی پوری تفصیل دیکھیں وہ صرف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں پولیٹیکل کنسیکونس کا لفظ جج صاحبان نے استعمال کیا ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاب کہتے ہیں چاہے وہ ٹریان کا کیس ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا جو ہم پہلے مرتبہ بھی میڈیا کے سامنے لا چکے تھے ہم نے ان رائٹنگ کورٹ کے سامنے بھی ان کو رکھا تھا اس میں تو شخانہ کا کیس بھی شامل ہے جس میں سشنججب صاحب پہ جس قسم کی پرشر ڈالا گیا ہے لہٰذا اس کے جو تناظر ہے کنٹنٹس ہے اس لیٹر کے کنٹنٹس میں اگر آپ دیپ لی جائیں تو کوئی ایک جج نہیں دو جج نہیں تین جج نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیز جج صاحبان اس پرشر سے متاثر ہوئے ہیں اس لیے لور جوڈشری تو رو اٹھ متاثر ہوتی رہی ہے اس پرشر سے اس انٹرپیرن سے یہی وہ ورشن ہے جو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ پانچ دنوں میں تین کنوکشنیں کروائی گئی تھی چودہ چودہ گھنٹے ہیرنگ ہو چکی تھی ایک جج صاحب نے کہا تھا مجھے نہیں پتا میرے بچے کہاں ہیں ایک جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے بیٹے کا ولی ماں پوسپون کروایا گیا ہے اس قسم کی ججمنٹیں دی گئی ہیں اس قسم کی ججمنٹیں ہوئی جس کے ٹرائل کے دوران کراس اگزامنیشن کی اجازت نہیں تھی ایسی کنوکشنیں کروائی گئی جس میں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کا حق نہیں دیا گیا اس طریقے سے جج صاحب نے کائز کنکلوڈ کر لیا تھا کہ ہم گئے ارگومنٹس کے لیے لیکن ارگومنٹس کے بجائے جج صاحب نے اپنا ڈیسیجن اناؤنس کیا اسی طریقے سے ڈیسیجن دیئے گئے کہ ابھی ایڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا سیٹیفائیڈ کافی نہیں ملی تھی اور خان صاحب کو ارسٹ کر کے گھر کے دروازے توڑ کر کے ان کو اڈیالا جیل پہنچانا شروع ہو گیا تھا یہ ساری جج منٹ ایسی ہیں جو اتنی فرشر میں دی گئی ہیں یہ ایک پوری پنامنا ہوا ہے ہم اس لیے مطالبہ کرتے ہیں بازابطہ طور پر اس کے تناظر میں کنٹنٹس آپ لوگوں نے پڑھے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ججز کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے جن جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے سب سے پہلے ان جج صاحبان ان کی فیملی ممبرز کا تحفظ یقینی بنایا جائے ایسا نہ ہو کہ کمیشنر راولپنڈی کے طرف ان کے بھی فیملی ممبرز کہیں کسی کو نظر نہ آئے ہم ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیپ انکواری فور انیشیئٹ کی جائے اور جیوڈیشن کمیشن کے ترو اس کی انکواری ہو ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انکواری انویسٹیگیشن اور پروسیڈنگ فل سپریم کورٹ اوپن کورٹ میں کریں یہ عدلیہ کی ازادی کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا عدلیہ اس سٹیٹ کا اس ملک خداداد کا وہ ستون ہے جس کے طرف پاکستان کے پچیس کروڑ عوام اس امید کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا ان کے مسائل کا حل ایک امپارشل جوڈیشری دے گی ان کے مسائل کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جب ان کے کیسز آئیں گے تو ججز بغیر کسی فیور کے اور بغیر کسی ڈر اور خوب کے بغیر کسی فیور کے وہ پیسے لے کریں گے لیکن جو منصب بیٹھے ہوئے ہیں وہ منصب خود اپنی داستان آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خود انصاب کے طلبگار ہے اس پیسے عوام کے پچیس کروڑ عوام کا عدلیہ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اگر اس مرتبہ بھی اس لیٹر پر کاروائی نہیں ہوئی اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سارے ججز جنہوں نے ذکر کیا ہے اس میں کہ یہ پولیٹیکل کیسز سے ریلیٹڈ تھے لفظ جو ججز صاحبان نے استعمال کیا ہے دو چیز ہم کٹگاری کے لیے آپ کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں ایک یہ جو پیرہ پانچ میں لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے بلکہ ہو رہی ہے دوسری بات انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ ساری انجینئرنگ آؤٹکم کس لیے تھا تو ججز صاحبان نے لکھا ہے to engineer judicial outcome in politically consequential matter یہ لوگوں کے جو قرائداری کے قوانین ہیں شپے کے قانون ہیں رینڈ کے کیسز ہیں service matter ہیں ریڈ پیٹیشن ہیں اس میں نہیں ہوئی ہے انٹرفیرنس political consequential کے لفظ ججز صاحبان نے لکھا ہے politically consequential matter میں یہ انٹرفیرنس ہوئی ہے یہ پی ڈی ایم حکومت کا کارنامہ تھا جنہوں نے ہنیخ circumstances میں دو سو کیسز بنوائے تھے any circumstances میں خان صاحب کی conviction نے کروائی گئی تھی اس لئے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں فرزور مطالبہ کرتے ہیں جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ابھی larger bench نے جس میں چیف جسٹس قاضی فائیسز صاحب ہٹ کر رہے تھے انہوں نے بٹو کے ریفرنس میں کہا ہے کہ ان کو فیر ٹرائل نہیں ملا تھا ان کو ڈیو پراسس سے محروم کیا گیا تھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ججز کے لٹر کے بعد خان صاحب کے جتنے ٹرائل ہوئے ہیں جتنے کیسز ہوئے ہیں ان میں ڈیو پراسس اس دروشن کی طرح وائلیٹ ہوا ہے یہ اب اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ سارے ججمنٹ جتنے بھی ہے وہ نل انوائیڈ ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس بھی فورم میں ہیں عدلیہ اور اسلامباد ہائی کورٹ فورم ان کو میں دیئے گئے ہیں ان کی کوئی لیگل وقت نہیں رہی اور ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں ایک بار پھر کہ ان کی انکواری کرو ان کی انویسٹیگیشن کرو اس کو ڈیپ لی دیکھ لو وہ اقدامات کیے جائیں جس سے عدلیہ کے انڈیپنڈنٹ ایک مرتبہ پھر انشور ہو سکے ہم ساری وقالات انظیموں سے اپیل کرتے ہیں از اپولیٹیکل پارٹی کہ وقالات انظیمیں ہمیشہ ججز کی پروٹیکشن عدلیہ کی ازادی کے لیے برسر پھیکار رہا کرتی تھی لیکن انفرچنٹلی گزشتہ دو سال سے سیاست کا زیادہ فقدان رہا سیاست کا زیادہ عملداری رہی وقالات کی پولٹکس میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ججز تک یہ نہیں رکھ سکا لہٰذا ہم وقالات کے سارے بار کونسلور سیسویشن سے درخواست کرتے ہیں التجاہ کرتے ہیں کہ اپنے عدلیہ کی ازادی کے لیے سارے اپنے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر کے عدلیہ کی ازادی کو اور انٹر فینسی پری کرنے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کرے اور اس کے لیے جو ممکن ہو سکے وہ کر لے ہم سارے عدلیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پورے قوم آپ کے پیچھے کڑی ہوگی ہم وقینوں سے درخواست کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاب کا ہر ورکر سپورٹر آپ کے پیچھے اور آپ کے ساتھ کڑا ہوگا آپ کو فل پروٹیکشن دیں گے یہ ہم ذاتی سیاست سے بالاتر ہو کے کہتے ہیں میں اگر آپ کو ایک ٹرمز استعمال کرو تو میں یہ کہوں گا پولٹکس آر سائلنٹ ٹوڈے وی سٹین ان سولیڈیریٹی وی دی جوڈشنی ہر جج ہمارے لئے اتنا اہم ہے جس طرح اسلامباد ہائی کورٹ کی جسٹس صاحبان ہے اور ہر جج لوگر جوڈشنی کا اتنا ہی اہم ہے جس طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان اہم ہے وہ ایک آئینی ذمہ داری نباتے ہوئے اپنا پر حسن انجام دیتے ہیں ہم یہ سی امید کے ساتھ انشاءاللہ تروہ اٹن کے ساتھ رہیں گے ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میٹر کے لئے بلارجر بنچ آج ہی کنسٹیچوٹ کیا جائے اور اس لیٹر کو عوام کے سامنے لا کے کل سے کل سے سپریم کورٹ کا لارجر بنچ اس کے ہیرنگ شروع کرے یہ لیٹر نہیں ہے یہ ایک چار شیٹ ہے یہ ایک کمپلینٹ ہے یہ چار شیٹ پہ فردر پروسیڈنگ ہونے چاہیے